موسیقی 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 جیسے ایڈلی دوسا اسی طرح ایک پونگل بھی ہوتا ہے جو ہم لوگ چکنی کے ساتھ کھاتے ہیں بہت دن ہو گیا تھا تو سوچی چلو بنا لیتی ہوں ایکچلی میرا پینچو ہے کافی دن ہو گیا میں اس کو یوز نہیں کی ہوں تو اس کے نیچے تھوڑا سا مجھے آئل ایکسٹرا ڈالنا پڑا اس لیے اثر ویز میں اتنا آئل نہیں ڈالتی اس میں اس کے وجہ سے تھوڑا سا زیادہ آئل ہی ڈالی ہوں میں اور ساتھ میں میں بنا رہی تھی انڈا بونڈا یہاں انڈے کو میں باول کر کے ٹو پیسز میں کر لی ہوں اور اس کے بعد اس کو جس طرح سے ہم لوگ آلو بجی فرائی کرتے ہیں اسی طرح سے اس کو فرائی کرنا ہے تو یہ تھا ہم لوگوں کا افطار تو یہ دیکھئے مائسور بجی جو ہے علیہ کی شویپ ہو گئے ہے اور یہ ہم لوگوں کے گن پونگل ہے میں اس کو چٹنی کے ساندھ کھاؤں گی یہ بہت زیادہ بس کر رہی تھی میں تو سوچی چلو بنا لیتی ہوں تھوڑا ہی بنائی ہوں زیادہ نہیں اور ساتھ میں میں بنائی تھی یہ انڈا بونڈا جو کہ پورفیک بن کے تیار تھا تو یہ سارے فرائیڈ آئٹمز بھی میں ریڈی کر لی ہوں تو یہ چٹنی میں بنائی تھی میں بس ٹومیٹو چٹنی بنائی تھی جھڑ پٹ سے دوسری مجھے چٹنی بنانے ٹائم نہیں تھا تو سوچی چلو ٹومیٹو چٹنی ہی بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں ہے یہ دہی وڑے اور علو بجی اور ساتھ میں تھوڑے سے فروٹ تو یہ تھا ہم لوگوں کا افطار اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی نے ان سب چیزوں سے ہم میں نوازہ ہے ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے اللہ ہر ایک کے گھر میں ہر ایک کا دستر ہرا بھرا کر دیتا ہے بس یہی شان ہوتی ہے رمضان کی تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں شکر ہے اللہ کا الحمدللہ رمضان جو ہے ہم لوگوں کا کافی اچھے ہی جا رہا ہے انشاءاللہ آگے بھی اچھا جائے گا انشاءاللہ تو یہ ہے دہی جو میں آج کل یوز کر رہی ہوں یہ نارمل دہی سے تھوڑا کوشلی ہوتا ہے اس میں فلیورس بھی علاقہ لگاتے ہیں تو یہ ہے میری ایونی کی روٹین نماز کے بعد میں ہاں پہ کینڈل لگاتی ہوں اور ساتھ میں بکور کو بھی جلا دیتی ہوں تو جی یہ میرے پاس ہے بلونز کی پیکٹ یہ دو پیکٹ ہیں یہ مجھے فائریال میں مل گئے تھے ایچ پیکٹ فائریال کا تھا تو آج میں اس کو یوز کروں گی کیونکہ آج ہم لوگوں کی انیورسیری تھی سکسٹینٹ اپرین تو سوچیں ہم لوگ میں لے کے آئی تھی بلون تو سوچیں چلو اس کو تھوڑا سا ڈیکریٹ کر دیتی ہوں تو میں اور میرے ہزبنڈ مل کے اس کو ڈیکریٹ کریں گے کافی اچھے تھے مطلب یوز کر سکتے ہیں اتنے بھی اور ابھی تک چل رہے ہیں تھوڑے سے ایسے ہی فوٹ گئے اور باقی کے جو بلون میں ایسے لگائی ہوں تو وہ ابھی بھی ایسے ہی ہیں تو یہاں دیکھیں ہم لوگوں کے پاس تو مشین نہیں نہیں اس کا پمپ ہے ایسے ہمیں مو سے ہوا بھرنا پڑ رہا تھا مجھ سے تو نہیں ہو پا تھا میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں بلون کے ہوا بھرنے میں ایزان کو یہ سب تھوڑا لگی ہی لگ رہا تھا کیونکہ فرس ٹائم ہم لوگ بلون جو ہے نا اس کے سامنے اس طرح اس نے سارے بلون دیکھیں اس کے فرسٹ برڈے کے ٹائم میں بہت ہی اچھے سے ڈیکوریٹ کی تھی لیکن سیکنڈ برڈے میں اتنا خاص نہیں کیوں اور تھرڈ برڈے جو ہے ابھی کافی ٹائم ہے اس کے لیے تو یہاں جو ہے اس کو سب آچھا الگ ہی لگ رہا تھا تو وہ بلون کے ساتھ کھیل رہا تھا تو میں آپ کو آگے بتاؤں گی وہ کتنا اچھا سٹ کر کے رکھا تھا جیسے موسیقی 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 یہ دیکھیں ایزان ہی کتنے اچھے سے سٹ کیا ہے سارے بلون وہی سٹ کر رہا تھا اس طرح سے اس طرح سے رکھ رہا تھا تو وہ تھوڑا زیادہ پریشر ڈال رہا تھا تو تین سے چار بلون جو ہے ابھی ڈیکوریٹ کرنے سے پہلے ہی فٹ گئے تھے موسیقی 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 تو ہم لوگ باہر آئے تھے کیک لینے کے لیے کیک کوئی ہم لوگ آرڈر نہیں کیے تھے اچھانک سے پلان کیے تھے کیونکہ رمضان چل رہا ہے تو اتنا زیادہ پلان بھی نہیں تھا کہ میں کیک لوں گی ویسے بھی یہ فیفت آنیورسیری ہے ہم لوگوں کی تو سوچے تر چلو ایک چھوٹا سا کیک کٹ کر لیتے ہیں تو ہم لوگ آئے تھے بیک رہے ہیں یہاں سے ہم لوگ زیادہ تر تھوڑا سپیٹ بگیرہ لے کے جاتے رہے تھے ہیں ہم سوچھ فریش ملتا ہے لیکن یہاں پہ آنے کے بعد معلوم ہوا کہ کیک جو ہے سارا ختم ہو چکا ہے سٹاک ہی نہیں تھا پتہ نہیں لوگ اتنا آج ہی کے دن سارا کیک ختم ہو گیا ایدر ویزن کے پاس بہت ہی اچھے ڈیزائنز کے رہتے ہیں اور بہت فریش رہتا تھا تو اس لئے ہم لوگ آرڈر نہیں دیئے چلو یہاں مل جاتا ہے پلان بھی نہیں تھا تو ہم لوگ ڈائریکٹ یہی پہ آئے تھے تو بیٹ ٹک ہمیں کیک نہیں ملا تو ہم لوگوں کا بیٹ ٹک تھا تو ہمیں ملا نہیں تو پھر سوچیں باسکین رابن چلتے ہیں ویسے بھی ہمیں چاہیے تھا چھوٹا کیک وہاں زیادہ تر بڑے کیکس تھے اور چھوٹے کیک میں بہت ہی چھوٹے پیسس والے تھے تو بڑے کیکس جو ہے وہ کافی مہنگے تھے وہ ٹو ہنڈرڈ ٹو فیفٹی ریال کے اوپر ہی بول رہے تھے تو بس چھوٹی سے ہی کیک کٹنگ ہے اور کھانے والے صرف ہم تین ہی ہیں تو کیوں اتنا پیسہ ویسٹ کرنا تو سوچیں چلو اتیم میں دیکھتے ہیں لیکن باسکین رابنز کے بہت ہی اچھے تھے ڈیزائنز بھی اور پھر باجو ہی اتیم تھا تو ہم لوگ وہاں چلے گئے اور وہاں ہمیں ایک چھوٹا سا کیک مل گیا اور اچھے ریٹ میں بھی مل گیا اور وہ سارا کیک جو ہے نا ہم دونوں نے نہیں کھایا سارا کیک ایزائن ہی کھا لیا تھا ڈائیلی وہ دو دن کر کے اس کیک کو کھایا تھا جاتا ہے فریجوپن کرتا ہے اور کھا لیتا ہے تو مجھے نہیں پتا تھا اس کو کیک بھی اتنا پسند آئے گا اور یہاں میں لی ہوں اپنا فیوریٹ کیک مجھے جو ہے نا بلیک فوریسٹ بہت زیادہ پسند ہے تو وہ بھی مجھے مل گیا تھا اور ریٹ جو ہے پچیس سے تیسری آکے خریب میں مل جا رہا تھا تو چلو اچھا بھی ہے لے لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہیں ہم لوگوں کا ڈیکوریشن ہو گیا ہم لوگ ریڈی بھی ہو گئے کیک لے کے گھر آ گئے تھے اور آکے ہم لوگ تھوڑا سا ریڈی ہو گئے ہم تینوں بھی رات کے کافی ٹائم ہو گیا تھا یہاں پہ بارہ بج رہے تھے اس ٹائم پہ اور ایزان کو بھی نیندہ رہی تھی لیکن مجھے کیک کٹنگ ایزان کے ساتھ ہی کرنے تھا کیونکہ فرسٹ اینیورسری جو ہے میرے ٹائم پہ یہاں پہ میں اور میرے ہزبین ہی تھے اور سیکنڈ تھرڈ فورت جو ہے میں سیلیبریٹ کی نہیں ہوں کیونکہ اس ٹائم پہ ہوا ہی نہیں اور یہ تھی ففٹ اینیورسری اب کچھ پروبلم بھی نہیں تھا تو مجھے ایزان کے ساتھ کرنی تھی اس لئے میں کیک لے کے آئی تھی تو یہ ہے میرا کیک اور تھوڑے سے سوڑے سے سوڑے سے ہم لوگ بیکری سے بائی کیے تھے اور آپ کو پتا ہی ہے کہ میں کینڈل کی کتنی شوخین ہوں آج کل ہر ریس میں کینڈل کو یوز کرنا ہے چاہے بورڈے ہو یا کینڈلیٹ دینر ہو یا پھر اس طرح کا سیلیبریشن ہو یا کوئی آف مجھے دیکوریشن اتنا نہیں لگتا یا یہاں پہلے کچھ لینا ہو تو کافی مہنگا پڑتا ہے تو جیسے تھوڑے چیزیں جو میرے بجٹ کے حساب سے ہوتے ہیں ویسے ہی لے کہ اس میں ہی خوش ہو جاتی ہوں انڈیا میں چلو آپ کو اس طرح کے آئی ٹیمز جو ہے دیکوریٹیو آئی ٹیمز وہ سب کچھ تھوڑا سستے میں مل جاتے ہیں لیکن یہاں پہ کافی مہنگا ہی لگتا ہے ایم ویری لکی ٹو ہیوینگ پرسن لکھ ہیم از مائی لائف پرٹنر ہیس می بسٹ فرینڈ اور ہمیشہ میرے سان فرنڈلی رہتے ہیں اور میں جو بھی گلت کروں تو مجھے گائیڈ کریں گے لیکن زیادہ غصہ نہیں کریں گے الٹھا مہی ان کے اوپر غصہ کرتی ہوں تو بس آپ لوگ بھی ہمارے لئے یہ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی یہ جوڑی جو ہے ایسی طرح ہمیشہ بنے رہے اور آنے والے سالوں تک ہم لوگ ایک ساتھ ایسے ہی رہے آمین آپ لوگ بھی ماشاءاللہ ضرور کہیے گا اور ہم لوگوں کے لئے دعا کیجئے گا ایک چھوٹی سی سیلیبریشن تھی ہے اور ایک چھوٹی سی خوشی جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوں تو ماشاءاللہ بولنا مت بھولئے اور اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور شامل کیجئے گا تو پھر ملتی ہوں میں آپ کو اپنے آگلے ولوگ میں تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنی دعاوں میں ہمیں شامل کیجئے اللہ حافظ